بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوست محمد حنیف کھیتران دوستو میں آج آپ کو ایک ایسی داستان کے بارے میں ایک ایسی کہانی ایک ایسی سٹوری اور حقیقی جو اس دور میں بھی ہمارے اس رکنی ایریا میں پائی جاتی ہے یہ بچہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا والد صاحب اس کے پیدا ہوتے ہی فوت ہو چکا مطلب انتقال ہو گیا اس کے بعد اس کی والدہ محترمان نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر لی ایک اس کی بہن ہے اور یہ بچہ اب والدہ کی گھر میں نہیں رہتا بلکہ یہ بچہ مال مویشی چارتا ہے اور جو والدہ ہے ساتھ زہرے وہ کسی اور کے گھر میں چلی گی ہے اور یہ جس جگہ پر مال مویشی چراتے ہیں وہاں پر جو اس کو ملتا ہے ہزار قیدے دو ہزار قیدے تین ہزار قیدے جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ تو بظاہر آپ کو بچے کی عمر سے دیکھ کر نظر آ رہا ہوگا کہ اس کو اس سے زیادہ تو پیسے نہیں ملتے اور یہ بچہ خود بھی بتائے گا تو یہ بچہ وہ پیسے بھی کٹھے کر کے اپنی والدہ کو دیتا ہے تو ناظرین اس طرح کہ کئی ہمارے یا ہمارے عرد گرد ہمارے آس پاس کئی مستقبل جو ہمارے اس علاقے کا ایک مستقبل ہے ایک سٹار ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نوب رہے ہیں وہ ایک دلدل میں پڑ رہے ہیں جو ہم جہالت کی دلدل جہالت کی دلدل کہتے ہیں ناظرین اس بچے سے جب میں نے اس کے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا اور افسوس ہوا تو یہ بچہ خود اپنا نام بھی بتائے گا آپ لوگوں کو اور اپنے بارے میں کھیترانی زبان میں بتائے گا میں اسے پوچھتا جاؤں گا یہ بتائے جائے گا ایج ناظرین ہے بھا زور سنیس شاہ جاہ بھا جی پیوہ دا ناظرین ہے پیوہ فوق تھی گے مال کیتے چارینا ہی مال کیتے چارینا ہی مال کیتے چارینا ہی سباچ بیل ہیچ مطلب ماں سے کی نہیں رہا تھا ماں نے چھوڑنی گھرنے مال کیتے چھوڑنی ہاں بیل جہو مال چارینا ہی ناظرین چارینا ہی بیل جہو چین بیل جہو چین ��ہ سباچ CAN تمام لام سباچ سباچ پوچ سباچ ب Peru سباچ سباچ گ تک پڑھون تو پڑھنے چاہنا ہی مال کا نہیں چاہنا ہاں اگر تک جو پڑھون سکوری داخل کروں مدر سے پڑھ سیں مال نہیں چھوڑی دا مال چھوڑی سے مہلا چھوڑی دا مال چھوڑی دا مال چھوڑی دا مال چھوڑی دا مال چھوڑی دا مات مطلب بھو بیس آجا شادی کی روی ٹھیکی مطلب مطلب ہتھے ہیں مطلب نظام دا چلتا ہے گھار پر بیت بل تو چھاکا نہیں تو مطلب مال چھوڑی نہیں اگر اس سے تو پڑھا ہوں مطلب تو پڑھ سیں تو خرچہ بھی جو ہوں بی بکی گیا لے تو ناظرین یہ بچہ ہے شا جان اس کا نام ہے پیوتنا چھوڑی منظور ناظرین اس بچے کا نام شا جان ہے اور اس کے والد صاحب کا نام جو انتقال کر چکے ہیں اس کا نام ممڑو ہے جو کہ محمد بش کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سینی ہے قوم میں تو اس طرح کی درد بری کہانی آپ نے سنی اور دیکھی بھی تو میری آپ تمام مخیر حضرات سے دست بردار اپیل ہے درخواست ہے خدارہ اس طرح کے کئی بچے ہمارے معاشرے کے آس پاس رہتے ہیں اور اس طرح وہ اسی محرومیت کا شکار رہتے ہیں انہیں تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ ان بچوں کو یہ چھوٹی سی عمر میں مال مویشیاں مطلب دوسرے دوسرے لوگوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے مال مویشیاں چراتے ہیں جبکہ اس کا کہنا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے جو تین ہزار مجھے ملتا ہے مال چرانے کا وہ بھی میں والدہ کو دے دیتا ہوں اور جب میں گھر آتا ہوں دو دن گھر میں رہنے کے بعد پھر والدہ مجھے گھر سے نکال دیتی پھر میں مال مویشیاں چارانے کے لئے جاتا ہوں جبکہ اس کی والدہ کی دوسرے بندے کے ساتھ شادی ہو چکی ہے اب یہ بچہ یتیم ہے اور اس کا گھر بھی نہیں ہے وہ کیسے شادی کی ہوئی تھی مطلب وہ کیے رہا ہے چاچے کشی بیٹھنا ہے شیر محمد کیے رہے شیر محمد کیے رہے ہیں کمالانی ہے کمالانی ہے وہ چھاکم گنا ہے مالسا ہے مالسا ہے ہوتے آپ نے بالا تھا وہ چھاکنے مدین تھے جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی والدہ کا شیر محمد چھاکنے کے لئے ہیں شیر محمد کیے رہے ہیں کمالانی شیر محمد کمالانی کے ساتھ اس کی والدہ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ صاحب سیانی اور کمالانی جو کہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں علیہ دے فرقے ہیں دونوں علیہ دے قبیلے ہیں تو آپ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لے کہ نہ تو اس کا کوئی رشتہ دار ہے نہ اس کا کوئی چاچہ ہے نہ کوئی اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے تو والدہ کی اس کے ساتھ شادی ہو گئی مطلب ٹائم آگ بھی کئی تھا نہیں ہو رہے نا مطلب کہ اس کی ماں کو بیچ کے یہ چھوٹا بچہ اب لوگوں کی مال مویشیہ چارنے پر مجبور ہو گیا اس کا باپ نہیں ہے چاچہ نہیں ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور یہ بچہ اب در بدر ہو رہا ہے لہٰذا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بچے کا اگر کوئی بھی اگر آپ میں سے امداد کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ذاتی نمبر بھی دے دوں گا اور اس بچے کا گھر جو جانتا ہے وہ ہمارے جناب کیمرمن فاروق صاحب ہیں آپ اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم اس کا نمبر بھی دے دیں گے آپ ہم دونوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں آپ تمام خیر حضرات سے درخواست ہیں درد مندانہ اور دست بردار اپی لیں خدارہ ایسے معصوم بچوں کی مدد کریں ایسے یتوم بچوں کی مدد کریں اللہ پاک نے جو چیز آپ کو دی ہے وہ چیز آپ تک نہیں رکھنے کے لیے لیے اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی کو دیکھ لے کہ اللہ پاک نے دیکھو اس کو غنی کا لقب کس لیے دیا وہ ایک مالدار تھا اور سخی انسان تھا تو سخاوت کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ہم کوئی عالم تو نہیں ہیں لیکن ضرور یہ بتائے گی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے اس میں کچھ حصہ ان جیسے غریب اور یتیم بے بس لاچار لوگوں کا ہے تو اسی لئے وہ حصہ ایسے لوگوں کو دیا کریں بازائر کسی اور کی دعوتیں کرنے کی بجائے بازائر کسی افسر کو کھلانے کی بجائے بازائر کسی ناجائز جگہ پر خرچ کرنے کی بجائے وہ پیسہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو کر دیا ہے تو ایسے لوگوں کی وجہ سے دیا ہے اس کو ضائع مت کریں اگر آپ میں سے کوئی بھی امداد کرنا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کرنا رابطہ کرنے شکریہ